موسیقی اسلامی ویورز میں ہم بھی زوان چیما ویلکم بیک ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سیٹی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک ایسے ایریا کا وزٹ کراؤں گا جس کو سوائٹی کی طرف سے ڈیویلپ تو ہنڈر پرسنٹ مکمل طور پر کر دیا گیا ہے یعنی کہ روڈز کارپٹ ہو گئے ہیں سٹریٹ لائٹس لگ گئے ہیں فٹ پات بن گئے ہیں لیکن اس کو نہ سوائٹی کی طرف سے افیشلی لانچ کیا گیا ہے نہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہاں پہ کیا آئے گا سوائے چند پروجیکٹس کے جو میرے حال میں اتنے بڑے میسیف سکیل پنی ہوں گی کیونکہ ایریا جو ڈیویلپ کیا گیا ہے وہ راؤنڈ پچیس سو سے تین ہزار کنال ہے اور جو پروجیکٹس لانچ ہوں گی وہ ہارڈلی سو دو سو کنال کے جو ہمیں پتا ہے باقی انشاءلہ یہاں پہ کیا چیز لانچ ہوں گی روجب ب Python میں آپ پہلے ایریا وزٹ کراتا ہوں اور سالسال remedy کہ وہاں پہ کیا چیزیں لانچ ہوں گی اس اریا کے نام ایز جو اس کے آپ کو سلطے ہیں اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایریا جو ہے اوورسیز ہارمی پاک ایسٹ ہے لیکن یہ ایریا جو بسیکلی اوورسیز ہارمی پاک ایسٹ نہیں ہے اوورسیز ہارمی پاک ایسٹ جو اس کے لیفٹ سائیڈے واقع ہے یعنی کہ جو اوورسیز بلاغ ای ہے اس کے بلکل اپوزیٹ سائیڈ پہ وہاں باقع ہے یہ والا ایریا سارا جو ہے یہ سائیٹی بعد میں لیٹر سٹیج پہ لانچ کرے گی جب اس کو لانچ کرے گی تو میں آپ کو بتا سکوں گا یہاں پہ کیا چیزیں ہوں گی اگر دیویلپمنٹ کی بات کریں تو اس ایریا میں دیویلپمنٹ جتنی ہے تمام کی تمام دیویلپمنٹ جو مکمل ہو چکی ہے اور سب سے بڑی دیویلپمنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ تھی انفرسٹرکچر دیویلپمنٹ یعنی کہ جو بھی روڈ بنتا ہے اس روڈ کی پراپر کارپٹنگ اس کا لیوٹ پلان پراپر سٹریل لائٹس کا لگنا اس کی سیورج کی لائنز کا ڈلنا پراپرلی تمام چیزوں کا جو مکمل ہونا ہے وہ ایک دیویلپمنٹ کا مکمل ہونا ہوتا ہے اس بلوک میں ہی ہے اس ایریا میں سپسفکلی جو بھی پچیس سو تینزار کنال کا یہ ایریا جب بھی جس پرپرس کے لیے بھی لانچ ہوگا میرا خیال ازادی طور پر یہ پیورلی کمرشلی لانچ کریں گے اس کو اپارٹمنٹ بیلڈنگ یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی کیونکہ یہ سارا ایریا جو ہے وہ بسیکلی ڈیم فیسنگ ہے یعنی اس کے ساتھ بلکل ڈیم ایڈجسنٹ ہے تو ڈیم فیسنگ ایریا کو سوائیٹی چاہے گی اپنے بیس سے بیس طریقے سے یوٹلائز کرے جتنا اچھے طریقے سے اس کو یوٹلائز کرسکتی ہے کمرشلی اس کو سیل کرنا بہت زیادہ ایزی ہوگا اسلامباد راولپنڈی کی ڈومین میں جتنا آپ کو پرمیسز ملتی ہیں تمام کے تمام ایریا جو ہیں وہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں بیس آن ہے کہ آپ کے جو پلوٹ ہے یا پروپرٹی ہے اس کے نیبروڈ میں کتنے زبراز ویو بنتا ہے ویو بنتا ہے یہاں پہ پہاڑوں کا جیسے آپ کے سیکٹر سی ڈی ای سیکٹر ایف سکس ہے وہاں سے آپ کو سب سے پریمیم پروپرٹی سب سے مہنگی پروپرٹی ماں میں ملتی ہے ریزن کہ اس کا ویو بہت اچھا ہے یہ والا جو ایریا ہوگا اس کا ویو آپ اس میں ڈبل ایڈ کرسکتے ہیں کہ اس میں جو ویو ہے وہ دونوں سائٹ سے ایڈ ہوتا ہے دو ہی ویو کی ریزنشل پروپرٹی ہیں کمرشل پروپرٹی میں اپورنٹ چیزیں ہوتی ہیں نمبر برن ہے کہ آپ کا جو پروپرٹی ہوتی ہے وہ آپ کی وارٹر فرنٹ فیسنگ ہو یا وارٹر بارڈی فیسنگ ہو تو اس کے ساتھ ایڈجسنڈ ایریا جتنا بنتا ہے وہ تمام کا تمام ایریا جو وہ ڈیم کی پریمیسز میں آتا ہے اور اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیٹ ریزنشل بیلنگ پہ یہ جو آپ کا گھر ہوتا ہے 38 فیٹ آپ کو آئی ڈی اے کی پریمیسیبل ہے جس میں آپ 10 فیٹ بیسمنٹ اور باقی اوپر 18 فیٹ اوپر لے کے جاتے ہیں دو فلورز بناتے ہیں گراؤنڈ اور فرسٹ اور اوپر ممٹی پلس سرونٹ روم تو یہ اورہا ریزنشل بیلنگ کی آپ کی بائی لاؤز ہوتی ہیں لیکن کمرشل بیلنگ کے بائی لاؤز میں depend کرتا ہے پلوٹ کے سائز پہ جتنا بڑا پلوٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ آپ کو elevation اس کی ملتی ہے اتنی زیادہ height ملتی ہے respective concern authorities کی طرف سے تو میرا خیال ہے یہاں جو بھی چیز launch کی جائے گی اس کا benefit یہاں کے جو specifically residents ہوں گے وہ residential پلوٹ میں ہوں کمرشل پلوٹ میں ہوں جو بھی ہوں ان کو بہت زیادہ ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اسلامباد راول پنڈی میں آپ کو دو properties جو سب سے premium count ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک junction point ملتی ہے جس کا نام ہے یہ والا area جو harwin park east اور لا مائر کے درمیان واقع ہے لا مائر ایک separate project ہے وہ میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں آگے جا کے visit کرواتا ہوں لیکن یہ جو area ہوتا specifically یہ اس سے زیادہ premium ہے کیونکہ یہ ابھی society نے launch نہیں کیا اور اگر let's say اس کو residential launch کرتی ہے تو میرے حال میں اگر مکمل cash پہ بھی launch کرتی ہے تو یہ property worth buying ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو جو amenities مل رہی ہیں کہ آپ کو جتنی آپ کی facilities ہیں گھر تک وہ آپ کی تمام کے تمام facilities complete ہیں m2 پہ interchange society کا شروع نہیں ہوا لیکن approve ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو property سے view ملتا ہے آپ کو waterfront plus آپ کو جو پہاڑوں کا view ملتا ہے وہ بہت زیادہ worth کرتا ہے کہ آپ اس plot کو retain کریں اور اس کو maintain کریں لیکن society کی طرف سے میرا خیال ہے کہ اس property کو شاید commercialی طور پر launch کیا جائے جیسے کہ سامنے والے site بھی ایک block نظر آ رہا ہے یہ harmony heights کے نام سے ہے یعنی کہ harmony heights کے نام سے یہ 20 کنال کی کمرشل بیلڈنگ ہے اور 9 پلس 10 کی ہے اس میں تمام کے تمام اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہوگی اگر لیٹسے اسی طرح کے پروجیکٹس یہاں پہ اس طرف لانچ کیا جاتے ہیں تو اس کا سائٹی کو دیفرینٹی بلینز روپیز کا فائدہ ہوگا کیونکہ پلوڈ کی ورث لیٹسے ایک ارابی پر مانگتے ہیں 20-30 کنال کے پلوڈ کا تو دیفرینٹی ورث کرتا ہے وہ اس سے زیادہ expensive بنا کے بیچا جا سکتا ہے یہ میں اپنا point of view دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا یہاں پہ کیا لانچ کیا جاتا ہے پہ expected یہاں پہ جب سائٹی جو بھی چیز لانچ کرے گی وہ بہت زیادہ hot favorite product ہوگا so this was it from today اگر آپ ہو capital سمارٹ ٹی یا لاہور سمارٹ ٹی موقن کے حالے اس کو کچھ معلومات چاہیئے ہو تو میرے نمبر آپ کی سٹرین پر اویلیبل ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مد بھولیں